ہاں یہ بلکل صحیح کیا ایک تو کیونکہ میں بھی ان کو ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ یہ ٹیروریسٹ آرگنیزیشن ہے انہوں نہیں تو میرے اوپر سویزیڈ اٹیک کیا تو اور تو باقی ٹھو تو لہٰذا یہ ٹیروریسٹ آرگنیزیشن ہے اور ان کے خلاف کاروائی پوری ہونی چاہیے تو ہاں ایم بری ہیپی کہ گورنمنٹ سب سٹینڈ لے رہی ہے ان کے خلاف آپ کے اوپر جو جھنڈا چیچی والا ٹیک تھا وہ آپ کا خیال ہے کہ جیش محمد نے کروایا تھا آپ کے اوپر ہاں ہاں بلکل وہ جو بریج کے اوپر تھا پہلا بریج کے اوپر ہوا تھا جی وہ بس اس کا جو بندہ بیٹھا ہوا تھا وہ زمانے میں وہ ایریا فیل نہیں تھا چکلالا بریج کو اگر دیکھتے آپ رائی چاہیتے تو وہ فیلنگ اس کی بعد میں ہوئی ہے جب ہم نے روڈ بنانے کی سوچی تو وہ فیلنگ نہیں ہوا تھا تو وہ کوئی ایک سیکنڈ لیٹ اس نے بٹن بٹن پریس کیا تو آئی اٹھ پروسٹ تو یہ تو بلکل صحیح کیا آپ صحیح کاروائی کر رہے ہیں کرنا چاہیے دوسر آپ نے کیوں نہیں موو کیا آپ تو اس زمانے میں آل پاور فول تھے یہ دوزار ساتھ کے بعد آپ کی سیاسی طاقت میں کمزوری آئی اس سے پہلے تو آپ بڑے تگڑے تھے تو آپ کو تو موو کرنا چاہیے تھا فورا ہاں صحیح یہ کا آنسر میرے پاس کوئی خاص نہیں ہے دینو سلام وہ زمانہ اور تھا جس میں ہماری انٹیلیجنس والی انوالف دو اس میں ٹٹ و ٹٹ ہو رہا تھا بٹوین انڈیا اور پاکستان وہ پاکستان میں بوم بلاٹس وغیرہ کروا رہے تھے ہم ادھر کروا رہے تھے تو یہ چلتا رہتا تھا سلسلہ اس زمانے میں شروع میں تو اس سلسلے میں انہوں نے کوئی خاص کاروائی نہیں کی تو میں نے بھی انسسٹ نہیں کیا فرنکلی لیکن انہوں نے آپ کے اوپر اٹیک کیا کیوں اس کی وجہ کیا تھی محرک کیا تھا ان کا نہیں انٹی لیکن ہم نے نائن الیون میں طالبان کے ساتھ کا ساتھ نہیں دیا نائن الیون کے بعد بھی موڈ اگنسٹ ان طالبان اور القائدہ وہ ہمارے پہاڑوں میں اور شہروں میں آگئے تھے ہم نے پورا ایکشن کیا ان کو پکڑنے میں اور میرے ساتھ میں کئی شوال لوگ اپریانٹ کر کے ہم نے ان کو امریکنز کو دے دیئے تھے ہم نے ہماری پولیسی ایک ہم نے بنائی تھی کہ ان سے پوچھا جائے گا ان کے ملکوں سے کہ وہ ان کو لے لیں اگر وہ کہتے ہیں ہم نہیں لیں گے ہمیں تو نہیں چاہیے تو میں پاکستان میں بھر رہے ہیں جہاں مرز ہی جائیں گے تو ہمیں اس سلسلے میں امریکہ کو دیا گا جو لوگ بے لکر غزال آتے ہیں غلط باتیں کھٹے ہیں کہ کتاب میں میں نے کہا ہے ہم نے پاکستانی دے دی ہے انہیں امریکنوں کو ایک پاکستانی نہیں دیا ہم نے ان کو دیا جو نون پاکستانی تھے اور وہ اپنے ملک جانا بھی نہیں چاہتے تھے تو ہم کیوں رکھیں ہم نے کوئی ٹھیکا لیا بھائی کسی کا جنرل صاحب آپ کے ذہن میں کوئی تعداد ہے کہ کتنے لوگ تھے چھ سات سو لوگ بتایا جاتا ہے جو آپ نے پکڑ کے امریکہ کو دیا تھے اس زمانے میں اگزیکٹ فگر نہیں پتا لیکن کئی سو تھے جب وہ بمبارمنٹ ہوئی یونائیٹ سٹیٹس کی نئے قسم کی ویپنز انہیں نے پاہروں کو جو ڈک کر کے اندر سے ان کے تنلز کے اندر وہ کیسل کیس کرتے تھے ادھر جب وہ آگے ہیں وہ سب بھاگ کر پاکستان آگئے شہروں میں آگئے ہمارے جو سب سے نوٹوریس خالد شیخ محمد اس کو تو پنڈی میں وہ جو ڈاگ سینٹر ہمارا ہے آرمی کا اس کو وہ لوکیلٹی ہے اس کا مجھے پچھات نہیں نام کیا ہے اس کے ایک گھر میں تھا تو یہ سارے کیونکہ ہم ہماری لوائنس پورسمنٹ اکنی لوز ہے کہ وہ آ جاتے ہیں اور نہ ہم بنا کرتے ہیں نہ بند کرتے ہیں سیل کرتے نہیں ہم تو اس لیے وہ آئے ہوئے تھے اور ان کو ہم نے پکڑ کے دیا ایک پاکستانی نہیں دیا بڑے ٹاپ ٹیئر تھا جو آپ نے پکڑا خالد شیخ محمد تھا ابو زبیدہ تھا ایک ابو غلفان غلانی تھا وہ جو گجرات والی سائٹ سے پکڑا گیا تو لیکن الزام ہمارے اوپر ہی لگتا رہا آپ نے بندے پکڑ کے دیے لیکن انہوں نے شاباشیاں میں کم دی الزام ہمارے اوپر ڈبل گیم کا زیادہ لگایا انہوں نے ایسی کو کانٹر وانٹر کرنا ہوتا ہے بلکل یہ غلط جب ہی میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ یہ امریکنز ان کی پولیسی غلط رہی ہے جو بھی اپس این ڈاونز انڈیا پاکستان اور یو ایس کی پولیسی میں رائے رہی ہیں اور ایس کی دیں ان کو میں کوٹ کرتا رہتا ہوں کہ کیا ہم نے کیا تھا اور ہمیں کیا ملا اور یہ جو ابھی صورتحال ہے اس پر پاکستان کو بلیم کرنا is absolute nonsense بلیم گوز تو یونائیٹڈ سٹیٹس ایکسیم